ہی امام بخاری نے سب پڑھنا سب پڑھنا اب پھر اس کے بعد امام بخاری سمکن بخارہ بسرہ شام عراق مصر ان علاقوں میں جا کر جہاں جہاں سے انہیں حاصل ہو سکتا وہ سارا انہیں حاصل میں اپنی طالبات سے اور جو نوجوان انہیں حاصل کرنے میں ان سے گزانش کروں گا امام بخاری کی سب پڑھنا آپ کی دوران طالب علیمی میں ایک ایسا واقعہ علمہ ہوا کہ روپ پہ کھڑا تجھے سب پڑھنے جاتے تھے کہ یہاں جب آپ سب پڑھنے جاتے تھے تو قوت حافظہ بلہ کھاتا اپنے آساندہ کی بھی تصیح کر جاتے تھے مطم و سن اگزیم کئی دنی مدردہ کے امام بخاری درس میں شامل نہیں دیکھئے ان لوگوں کے یہ بھی ایک درس عبرت ہے جو حضرات دین کا کام کرتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں یہ سارے کام لیوہیلہ ہو تو مقبول لنفس ہو تو لنقھ ہو تو مربود سمجھ بہاری باتا ہے اہل سرورت مادار اگر کسی مجھد مدردہ خانقہ کی خدمت لکھتا ہے تو بول اپنا بھونس نہ جمائے اللہ کا شکر عدا کرے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے تو میں اس کی خدمت اللہ مجھتا ہوں ورنہ ہزاروں لاکھ خبر لے اللہ جس سے جا ہے اس سے یہ کام لے لے لیکن اللہ کی رکھت ہے تو مجھے گھیڑے ہوئے اور میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں احسان مانے اللہ اللہ عزت کا احسان مانے کہ میرے لگ مجھے توفیق احسان مانے سجدہ امام مخاری کئی دن نہیں آیا مدرسے پڑھنے کے جب نہیں آیا تو اساقضہ کو بھی احساس کر کے مخاری کہا جو جماعت جس جماعت میں وہ تھے ان کے دوستوں کو بھی احساس کر کہ مخاری کہا ڈھونتے ہوئے تشریف لے گئے جہاں امام مخاری رہ رہے تھے وہاں پہنچے جہاں تک دربادے پر کھکھرگایا آواز تھی تو اندر سے آواز آیا امام مخاری سے پوچھا کہ مدرسے کیوں ہی آنا ہو رہا درس میں کیوں نہیں شامل ہو رہا ایک سرد آخ کی حضرت امام مخاری کیسی غیرت مندی کی زندگی انہوں نے گزاری اللہ ہمیں بھی ایسے ہی باغیرت بے غیرت نہ بنا دے ہاں باغیرت رکھے اللہ امام مخاری کی سنت پر امرتنے والا بنا دے فرمادے ہیں کئی دن مجھ پر مجھر گئے پاکے کے کوتے لائے اون کا حاصل کرنا اتنا کہ کسے کھا کر اپنے زندگی بچھا دے یہ فرق ہے لہٰذا میرے پاس کچھ جانا جاتا صرف جو تنپل میرے کپڑے تھے وہ کپڑے مجھے تھے میرے پاس اللہ کی پسند میں نے وہ کپڑے بیچ کر کے ہمیں یہ چند وقت کھانا کھنیا ہے میں پرہنہ ہوں جس میں پر کوئی سپڑا نہیں ہے میں کیسے دن آپ سپڑا ہوں کیسے کھنے کی گداری سے جنائی میں بخار جاتا فرماتے کہ میں درہنا ہوں میرے دن پر پر آنے کی میں کیسے آنے سپڑا اللہ 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 ہم دوستوں مجھے دل پڑے تین سا چلی سپڑے سپڑے اور اپنے آمس نے چندہ کیا چندہ کہ امام بخاری کی کپڑے خرید دیتی اور وہ کپڑے خرید کر ہمیں بخاری کو پہنائے اور اپنے ساتھ دکھدہ لے کر کے آئے جہاں ہمیں بخاری کا یہ توری عموط پر احسان بخاری لکھ کر امام بخاری کے عین میں مدد رکھنے والوں کا بھی ہے اللہ اس جماعات کو ہمیں تک سکرون رکھ کر رکھ ان کے صدقے ہمیں بھی سکرون رکھ کر رکھ وہ جذبے خیر سکرانی ہمیں کی علیاء دنیا دو دن کی زندگی پائی ان کے تمام دوست انہیں چندہ تک انہوں نے بخاری کو پڑے پہلا پر درسگا رہے اور جب امام بخاری پہتر پانی ہو گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے درش حدیث کی شمار روش رہے اور ایسی شمار روش 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 تقریباً گیارہ سدیاں بھی چکی گیارہ سدیاں گیارہ سو سر کا عرصہ بھی چکا آج بھی پوری کائنات کے اندر حدیث کا یہ فیدان عام تام چالی وسائد سیدنا امام بخاری روش روش اللہ تعالی عنہ جہاں ان فاقہ مسئلی زندگی میں گزار کی زندگی کو کبھی کبھی پیر کے پتر خاص کبھی اپنے مدد کو گزار کر دی مجی نحس آج ہماری یہ طالبات ہو یا مدد میں پڑھنے مارے طالبات ہو انہیں خوف کا احسان ماننا چاہیے کہ قوم کے جیان لے مدد تھا مسئلوں کی کنے جیان انتظام کیا سے اپنی آران کو پربان کر کے اپنی نظام کو پربان کر قوم سے بھی امام مان کے مدد جیان جیان کو دہے ہے اور پڑھنے کے لئے ہمیں موقع نسوس کو دی امام دخاری تاریخ نے آتا کہ خانس کھان کے بھی اتنے وقت کو گزارا ہے کئی کئی دن تفاقہ گزارا ہے انہا سوز جائے تو وہ امام بخاری جہاں ان مشکلات سے گزر ہے وہ اپنوں کے سلطانے میں کوئی کر نہیں جی یہ اسلام کی سلط لگتی ہے کہ معاصران چشم ہر زمان میں رہی خسد ہر زمان میں رہا تحصیز و تل لدر ہر زمان میں رہی امام بخاری رہ اللہ اجازہ علی کہ جب درس کا شہرہ ہوا ہزار ہاتھ اس نماز علوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور علم حدیث حاصل کرنے میں لگ جاتا آٹھ سو قلبہ کی تعداد بار کو فتصدی میں بیار کی اجاز ریکھیں دیو اور ہزار ہاں ہیں جن کی تعداد کا کوئی شمال ہی نہیں کرسے تھی تو سو کم میں جب آپ کا یہ معاملہ پیش آیا تو معاصدین حاصدین میں آپ وہاں رکھنے میں نہیں دیں وہاں سے آگے گئے دوسری جگہ سفر اختیار کیا وہاں رکھنے نہیں آیا وہاں سے آپ پی بڑھ دیں اور واپس پر اپنے گھر اپنے وطن بخارہ تشریف لگ جب بخارہ آئے تو جب آب اشورہ ہوا تو پھر وہاں بھی حسد لے زور آزمائی کی اور بعض حاصدین میں والی بخارہ سے کہا کہ امام بخاری سے کہہ رہا کہ وہ آپ کے شہدادے کو آپ کے گھر آتھے پڑھا آج ان سٹھوں کے لیے ان سدھوں سٹھنیٹریوں کے لیے ان بڑے بہتوں پر فائد ہونے والا کے لیے در سٹھنی بلد کہ غور کریں جب حاق امام بخاری نے بخاری کو بلایا اور بلانے کے بات میں کہا کہ اب آپ میرے بیڑے کو میرے خار کو پڑھا دیں تو امام بخاری نے ساتھ علمار نے فرمایا میں مالداروں کے دروازے پر ان کو لے جاتا غلیل اور رسوہ نہیں انہیں دھوکے جسے ضرورت ہوگی وہ اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو میری دردہ پیرے جہا میں بیٹھ کر گا یہاں آئے جا تو میں کنہ ہوں لیکن میں ان کو رسوہ ہونے مالداروں کے دروازے جب یہ سنا تو پھر اس نے وہاں کے لوگوں سے معاملین سے استفتار کر ملک بدل کا فترہ نکال گا امام بخاری وہاں سے چلے جا کر جب ہمار قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی دو رائے ہو گئے اللہ امبر کتنی تقریف ہوں کتنی مشکلات سے مانا بخاری کا سامنا رہا آخر بھار آپ ایک معام اس بخاری سے پہلے تقریبا تین میرے پہلے پڑکا ہے وہاں آپ روٹ گئے اللہ انبار گا میں دست پر دعا ہو اے اللہ یہ زمین اپنی مسائل سے باوجود پٹنگ ہو رہے تیرے بندے مجھے پسند نہیں کرتے اے اللہ تو مجھے اب اپنی باردار میں واپس بلا یہ زمین مجھ پٹنگ ہوتی جائے میں کہاں جاؤ کہاں رہ کر تیرے دین کی خدمت کرو کوئی تو جگہ ہوئی اگر لئی اے اللہ مجھے اپنی دردار میں واپس بلا مجھے اب یہاں رہنا وحی بیمار ہو گئے اس طرح سمرکن کے لوگ دوڑے چلے آئے آخر امام بخاری سے کہاں کہ چلیں ہمارے ہاں آجائیں آپ یہاں نہ ہوئے آپ نے فرمایا زوف و نقاحت ادنی ہے کہ میں سفر نہیں کر سفر آپ میں اسے رخصت ہو کر وٹ لئی اللہ کی باردار دعا کی کچھ بڑھا اور اس جان جان آف لئی سفر سفر یقین شفار سن 256 حجری میں آپ کا وسائل مبارک ہو گئے وہ امام بخاری رحمت اللہ ادار علیہ فرما میں نے جو بخاری لکھی ہے ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے میں بس سفر آرہ اور دور باق نماز نقل ادا کرتا اور پھر سرقا کے موالح شریف کی طرف رخ کر دیکھ اور سرقا کی اجازت حاصل کر میں یہ بخاری شریف کی یہ حضرت نہیں چھے لاکھ حدیثوں میں میں نے یہ خواہ دیا ہے جو میں نہیں ہر صحیح ہیں ان حادث مبارک میں نے جمع دیا وہ صلی اللہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے جب بخاری شریف شروع کی ہے تو بخاری کے شروع میں جو حدیث بات لائے ہیں وہ لائے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی صبح قیامت تک رہتی دنیا کے لوگوں اے اللہ کے بندوں اے طالعہ علوم نبویہ تم جب میری بخاری پڑھو تو خالص نیت کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ پڑھنا میری بخاری میری بخاری کو خلوص کے بغیر نہ پڑھنا خلوص اللہ کے ساتھ نیک نیت کے ساتھ میری بخاری پڑھنا اور پھر جو آخیر میں حدیث پاد لے کر جا آگا وہ بھی ایسی جاری حدیث ایسی جاری حدیث لائے ہیں کہ اللہ پر تبیر حدیث بات میں فرمان جا ہے جس کے الفاظ آخری الفاظ تسبیح اور حمد پر ختم ہوتے ہیں وہ اللہ مقبول ہیں تو امام بخاری اس میں بھی اہدیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے کوئی لغ سید الحامدی سید المسلی آمائے تائن آمود مجسم صلی اللہ علیہ مسلمہ کی زبان سید جو آمود عطا ہوئے انہی الفاظ کو لے کر آہیں وہ کیا ہے سبطان اللہ جو بحمد ہی سبحان اللہ یہ بہت مبارکہ ہے جس کے لئے فرمائش گیا ہے کہ جو روزانہ سو مرمدہ ان کلمات کو پڑھے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر جے سمندر کے چھان گرہ تو اس کے گناہ ہو اللہ حالہ اس کے گناہ کو معافق ہوں وہ مبارک کلمات جو امام مفاری لے کے دیا ہیں اب اس میں جو آخری باب امام مفاری اپنی شان کے مطابق جو ان کا مزاج ہے کہ جب باب بانتے ہیں تو اس باب کی مناسبت سے کوئی آئے کہ کریمہ اللہ اور پھر اس امام کیسی رسول کو پیش کر کے پھر اس سے حاصل ہونے والا کلام اپنی طرف سے شامل فرمائے تو یہاں پر بھی آخری باب جو ہے فرمایا گیا باب اور یہ اس بات کے بیان میں بھی ہے کہ بنی آدم کے آمال اور امور اقوال وزن کیے جائے 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 حضرت مجاہ نے کہا قسط العدل کے رومی زبان میں عدل کے معنی میں اور یہ نہیں کہا جائے قسط جو ہے مقصد کا مقصد ہے وہو العادل اور اس معنی عدل و اما القاسد وہ جائے اور قاسد اس کے معنی سال خط سال احمد اشتاب 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 ہم سے حدیث بیان کی چلے آپ حقات پڑھیں طالبات سے میری بزارش پڑھیں یہ بات اللہ تعالیٰ کے قول وردعوی موازی تلقسط لی یوم قیام کے بیان اور اس بات کے بیان میں بھی کہ بنی آدم کے آمال اور قوال وزن کیے جائے حضرت مجاہد نے کہا القصص عدل کا معنی ہے روحی زبان اور یہ کہا جاتا ہے کہ القصص مصدر ہے مقصد کا اور اس کے معنی عادل اور قاصد اس کے معنی جائے زالم ہم سے حدیث بیان کی احمد بن اشتاب انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی محمد بن فوزیل انہوں نے نوایت کیا حضرت عمارہ بن قاقہ سے وہ نوایت کیا انہوں نے حضرت عبی زروعہ سے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا قلمتانی حبیبتانی اللہ رحمان دو قلمیں رحمان کو بہت پسند خفیفتانی علی لسان جو زبان پر خلقے ہیں تقیلتانی فی میزان میزان میں پھاری ہے وہ کیا ہے جل میں پڑھئے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ رب سبحان اللہ سبحان اللہ رب سبحان اللہ رب سبحان اللہ رب اب طالبات تھوڑی توجہ فرما یہاں اس بات میں جو آئیت کریم لائے وَنَبَعُ مَوَازِينَ الْاستَدْ یوم قیام مَوَازِين جو ہے یہ میزان کی جمع مَوازِينَ مِیزان کی جمع ہے اور اس کا مابتہ ہے وزن امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیعقی مقدار کی معرفت کا حصول وزن کا حد یعنی شیعقی جو مقدار ہے اس کی معرفت حاصل ہو جائے وہی وزن اور میزان کسے کہتے ہیں میزان ترازو کی ترازو یعنی جس کے دو پلڑے ہو پرانی زبان میں ہوتی آج کی زبان میں پلے ہو اس میں ایک دنڈی ہوتی ہے جو پلوں کو باندی ہوتی ہے اور اس گنڈی کے بیٹ میں سراخ ہوتا ہے اس سراخ کے اندر ایک اور رسی ہوتی ہے ایک اور رسی ہوتی جسے پکڑا جاتا ہے وزن کرتے وہ اسے لسان کہتے وہ جو دھابا ہے اس دھابے کو لسان کہتے اور اس چیز کو پورے جو میزان کہتے ایمان بخاری کا یہ محدثان منصف ہے کہ وہ حدیث لائے نہیں تو ایسی لائے خفیفتان علی لسان سفیرتان فی میزان یعنی لسان کا بھی ذکر کر دیا اور میزان کا بھی ذکر کر اب میزان کی دو پس میں ہے ایک میزان سوری اور ایک میزان حکمی میزان سوری جو ہے جس میں آمان بنی آدم دولے جاتا ہے اور میزان حکمی وہ ہے جس میں جو ہم عمل کرتے ہیں وہ عمل جو داہی نہیں جو ذکر سوری اور ذکر خفی یہ ذکر سوری اور ذکر خفی جو ہے یہ میزان حکمی میں دولے جاتے ہیں آمان بنی آدم میزان سوری میں جو اور اس میں فرما آیا تھا لسان وہ جو ڈنڈی ہے اس ڈنڈی میں جو دعام ہے جسے پکڑ تک بذل کیا جاتا ہے اسے لسان کہا اور لسان زبان کو بھی کہتے ہیں لسان جو ہے وہ زبان کو بھی کہتے ہیں اور زبان کے تعالیق سے حدیث صفاق میں آیا کہ جسم کے حق آزائیں بدل روزانہ صبح